اس نے اپنے ماں باپ کو ہمیشہ جھگڑتے دیکھا تھا سہر ابھی پانچ سال کی تھی کہ دیکھا کرتی تھی باپ ماں کو بری طرح مارا کرتا تھا سہر کی ماں اپنے شاہر کا ظلم برداشت نہ کر سکی اور ایک دن سہر کو چھوڑ کر عذاب سے بچ کر دنیا چھوڑ گئی سہر پہلے جو ماں کی گود میں سویا کرتی تھی اب وہ گود ہمیشہ کے لیے چھن گئی تھی سہر چھ سال کی تھی ابھی باپ نے دوسری شادی کر لی سہر پہ قیامت گرنا باقی تھی چھوٹی سی سہر ننے مننے سے ہاتھ اس کو ابھی نہ اچھے کا علم نہ برے کا کچھ پتا تھا چھوٹی سی عمر میں یہ بھی نہ پتا تھا ماں کہاں گئی ہے باپ نے دوسری شادی کر لی لیکن سوتیلی ماں سوتیلی ہی ہوتی ہے عورت جانور بن جائے تو کتنی خوفناک ہوتی ہے کچھ سوچ بھی نہیں سکتا میں نے مردوں کو درندہ بنتے دیکھا تھا لیکن عورت کا ایسا روح روح کامپ اٹھے سہر کو نہ ابھی خود کھانا آتا تھا نہ کپڑے پہننا ابھی تو باتیں بھی ٹھیک سے کرنا نہ آتی تھی باپ اپنی نئی بیوی کے حسن میں کھویا ہوا تھا اس کو بیٹی یاد بھی نہ رہی بے حال لاوارس کی طرح گھر میں پڑی رہتی سارا دن گھر میں کھیلتی رہتی جب ماں زندہ تھی تو سہر کو اپنی گود میں بٹھا کر کھانا کھلاتی دودھ گرم کر کے اپنے ہاتھوں سے پیلاتی اب تو ماں کہاں تھی اب وہ چھوٹی سی ماسوم سہر صبح سے شام ہو جاتی کھیلتی رہتی کھیلتے کھیلتے وہیں زمین پہ پڑی سو جاتی کپڑے گندے بکھرے ہوئے بال بے حال ہوئی زمین پر پڑی ہوتی باپ کو کیا احساس تھا کہ ایک بیٹی بھی پیدا کی ہوئی ہے وہ اپنی نئی بیوی کی باہوں میں مدھوش رہتا سہر کو بھوک لگتی تو توتلی سی زبان میں بولتی مجھے تھانا دو مجھے دودھ بھی دو وہ سوتیلی ماں انگارے بھرے لہجے میں پلیٹ میں روٹی رکھ کر دیتی اور کہتی جاؤ وہاں بیٹھ کر کھالے جا کر سہر کھانا کھاتی پھر دودھ کی زد کرتی اس کو کیا پتا تھا ماں اب نہیں ہے جو سینی سے لگا لے گی آج پہلا دن تھا سہر رو رہی تھی زد کر رہی مجھے دودھ کپ میں ڈال کر دو گرم کر کے دو سوتیلی ماں نے ایک آواز دی نہیں ہے دودھ دفا ہو جا سہر نے چیخنا رونا شروع کر دیا جب ماں زندہ تھی تب اگر ماں کوئی بات نہ مانتی تھی تو سہر ماں کو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مارا کرتی تھی اس بار اس نے سوتیلی ماں کو مارا ہی تھا سوتیلی ماں نے زور دار تھپڑ سہر کو مار دیا سہر دیوار کے ساتھ ٹکرائی اور بے ہوش ہو گئی اس کو کیا پتا تھا آپ لاد کرنے والی ماں نہیں ہے اب باپ کے لیے فیصلے سہر کو جہنم میں لے کر جائیں گے سہر کو ہوش آیا وہ وہیں پڑی تھی اس کو سوتیلی ماں سے ڈر لگنے لگا تھا اس کو بخار ہو چکا تھا سہر کو کیا پتا تھا سردرد کیا ہوتا ہے بس بخار سے بے حال تھی چوٹی سی بچی ماں کے بعد سامپوں کے رحم و کرم پہ تھی سہر نے ایک دن باپ سے کہا پاپا مجھے یہ گندی آنٹی مارتی ہے باپ نے کہا تم بات مان لیا کرو نا زد نہ کیا کرو نا سوتیلی نہ جانے کیوں اتنی ظالم ہو جاتی ہے اب سہر دس سال کی تھی اور وہ اتنا ڈرتی تھی سوتیلی ماں سے کہ آواز تک نہ نکلتی تھی کبھی گھر کا سارا کام برتن دھونا کھانا بنانا سب کچھ دس سال کی سہر کے ذمہ تھا باپ ماں کے لیے بیرونے ملک چلا گیا سہر سوتیلی ماں کے رحم و کرم پہ تھی سہر روتی تھی اور رویا کرتی یا اللہ میری امی کو واپس بھید دو مجھے بہت مارتی ہے یہ آنٹی سہر کی دعائیں شاید کبر تک جاتی ہوں اور ماں تڑا پڑھتی ہو ایک دن سوتیلی ماں نے کہا سہر میرے کپڑے استری کر دو سہر بکھرے ہوئے بال پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے اس کو اپنی ہوش کہاں تھی چھوٹی سی عمر میں ظلم ڈھائی جا رہے تھے کپڑے استری کرتے ہوئے اپنا بازو تین جگہ سے جلا لیا آنسو آنکھوں سے نکل رہے تھے درد سے بے حال تھی لیکن سوتیلی ماں کا ڈر بھی تھا درد اتنا شدید تھا کہ کمیز جل گئی ماں کو پتا چلا اس نے تھپڑ مار مار کر سہر کا برا حال کر دیا سوتیلی ماں غصے سے کہنے لگی وہ کتی خود تو مر گئی تم کو چھوڑ گئی میرے سر پہ بوجھ تم بھی مر گئی ہوتی تو اچھا ہوتا سہر کو کوئی سینے سے لگانے والا نہیں تھا کوئی نہیں کہتا تھا میری بچی بس کر دو کام تھک گئی ہو گئی پندرہ سال کی ہوئی تو سوتیلے بھائی بہن سکول جاتے تھے سہر دیکھتی ان کو ان کی ماں اپنے بچے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی کھانا کھلاتی سینے سے لگاتی سہر بہت روحہ کرتی امی جان تم بھی زندہ ہوتی تو میں بھی سکول جاتی میں بھی تیرے سینے سے لگتی میرے نخرے اٹھاتی وہ آنسو ساف کرتی اور گھر کے کام کرنے لگتی اس گھر میں ایک نوکرانی سے زیادہ کوئی اہمیت نہ تھی سہر کی دو سال بعد باپ بیرو نے ملک سے گھر آیا سب بچے بہت خوش تھے سہر بھی بہت خوش تھی باپ نے سب کو سینے سے لگایا لیکن سہر کو نہ لگایا سہر نے اس دن موند ہویا تھا پرانے سے کپڑے جوئید پہ پہنتی تھی باپ کے خوشی میں پہنے تھے لیکن باپ نے ایک نظر محبت کی سہر کی طرف نہ دیکھا تھا سہر خاموش کھڑی دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی باپ اپنے دوسرے بچوں کو چوم رہا تھا دو بیٹیاں ایک بیٹا تھا سب کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آیا تھا سہر بہت خوش تھی کہ بابا میرے لیے بھی کچھ لے کے آئے ہوں گے سب کا باری باری سامان نکالا یہ بیٹی کی ڈال یہ دوسری بیٹی کی ڈال یہ بیٹے کے لیے ویڈیو گیم سہر خاموش تھی کہ شاید اب میرا بھی نام لیا جائے لیکن اس کو زوتیلی ماں نے کہا جاؤ اپنے باپ کے لیے کھانا لکاؤ سہر خاموش ہو گئی بے جان سج جسم اب خدا سے کوئی شکوہ بھی نہ کیا کرتا تھا اکیلی بیٹھی ماں سے باتیں کیا کرتی تھی شکایت کیا کرتی تھی کمرے میں بیٹھی تھی کہہ رہی تھی امی جان دیکھ لو بابا سب کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آئے ہیں مجھے کچھ بھی نہیں دیا وہ ماں کی چوڑیاں سنبھال کر رکھی ہوئی سینی سے لگا کر چومنے لگی ماں ماں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی سییاں نال میں کھیڈن گئیاں تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں ماں ہن دی تے ہور چڑا دن دی پیو تو میں سنگاں ماں کے بینا کون پوچھتا ہے بچوں کو سوتے لی ماں نے بہت ظلم ڈھائی سہر پہ سہر بائیس سال کی ہو چکی تھی ایک دن سہر گلی میں کسی سے باتیں کر رہی تھی ماں نے بہتان لگا دیا یہ کسی لڑکے سے باتیں کرتی ہے سہر نے قسمیں دیں لیکن وہ بدبخت عورت نہ مانی اس نے سہر کو بالوں سے پکڑا اور مارنا شروع کیا سہر جیخ جیخ کر تو رو رہی تھی محلہ اکٹھا ہو گیا سوتے لی ماں نے اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دی کہنے لگی یہ بدچلن ہے کتی سہر زمین پہ بیٹھ گئی سر سے خون بہ رہا تھا آج ٹوٹ گئی تھی سہر محلے والے خاموشی سے سب چلے گئے سہر کا دل چاہا قبرستان جائے اور ماں کو قبر سے نکال کر پوچھے بتا میرا قصور کیا تھا کیوں کیا میرے ساتھ ایسا مجھے پیدا کر کے مر گئی ہو دیکھو آج میری عزت بھی نیلام کر دی گئی روتے ہوئے کہنے لگی اے اللہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی ناراض ہوں تم سے جب سب دشمن ہو جائیں تو اللہ سے یوں ہی گلے شکوے ہوتے ہیں جیسے وہ ہمارے سامنے ہو اور ہم ناراض ہوں کہ ہم کو منا لے گا رات کا وقت تھا بیرو نے ملک سے ایک فون آیا سوتے لی ماں نے فون اٹھایا اور بتایا گیا ہے کہ آپ کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کل ان کو پاکستان بھیجا جائے گا سوتے لی ماں بین کر کر کے رونے لگی دوسرے دن باپ گھار آیا ایمبولس میں ریڈ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی بس ایک زندہ لاش تھا سہر نے دیکھا باپ کی ایسی حالت وہ رونے لگی بیٹی کو باپ کی فکر ضرور ہوتی ہے دن گزرتے گئے گھر میں بھوک کا آسیب ہونے لگا سوتے لی ماں کو کچھ نہ سوج رہا تھا ایک دن اس کو ایک عورت نے بتایا تمہاری وہ شیر کی بیٹی جوان ہے تم کو پیسوں کی بھی ضرورت ہے ایک خاندان ہے ان کا بیٹا اندہ ہے دو لاکھ روپے تک دلا دیتی ہوں ان سے اپنی بیٹی کی شادی ان کے اندھے بیٹے سے کروا دو سوتے لی ماں نے کیا سودا تو فائدے کا ہے اس نے سہر سے کہا تمہارا رشتہ کر دیا ہے میں نے شادی ہے تمہاری دس دن بعد سہر نے پوچھا لڑکا کون ہے سوتے لی ماں نے کہا تمہارے لیے اچھا ہی ہے بس چھپ رہو شادی کے ایک دن پہلے سہر کو پتا چلا اس کا ہونے والا شہور اندھا ہے اور سوتے لی ماں نے بیچا ہے اسے وہ چیخ چیخ کر رونے لگی یا اللہ مجھ پہ ظلم نہ دھا میں اب دھک چکی ہوں یا اللہ مجھ پہ رحم کر میں خودکشی کر لوں گی اب شادی کا دن تھا بارات آئی ہوئی تھی سہر اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی باپ چار پائی پہ پڑا تھا سہر باپ کے پاس گئی باپ کی طرف بیٹھ کر بے بسی سے دیکھتی رہی بارات آگئی نکاح کا وقت تھا کہ دلہا ہارٹ اٹیک ہوا اور وہیں پہ مر گیا وہاں ہر طرف ماتم بیچ گیا اب شادی کا سارا انتظام تھا سہر دلہن بنی بیٹھی تھی اسی اندھے لڑکے کا دوسرا بھائی جو بینک میں مینجر تھا اس نے سہر کو دیکھا ہوا تھا سہر بس حالات کی ماری تھی ورنہ وہ بے حد خوبصورت تھی بڑی بڑی آنکھیں ڈمپل پڑتے ہوئے گال بلا کی خوبصورت تھی اس لڑکے نے اپنی ماں سے کہا امی اگر اب اللہ کا خوف ہے تو کسی کی بیٹی کی زندگی کو داغ نہ لگاؤ میرا نکاح کروا دو سہر سے سب نے فیصلہ کیا ٹھیک ہے سہر کا نکاح دلہے کے بھائی سے کروا دیتے ہیں سہر کی شادی اس بینک مینجر جواد سے ہو گئی جواد بہت نیک دل انسان تھا چونکہ سہر پڑی لکھی نہیں تھی لیکن زندگی بھر کے درد ستم اسے مہچور سمجھدار بنا دیا تھا جواد بے پناہ محبت کرتا تھا سہر سے سہر کو سینے لگاتا سہر اپنا ہر دکھ بھول جاتی جواد سہر کی وفاداری اور محبت کے سامنے ہار جاتا سال بعد اللہ نے ان کو بیٹا دیا سہر کا اب اپنا گھر تھا گاڑی تھی خوشیاں تھی بے حج جہنے والا شہر تھا ایک دن سہر باپ کے گھر گئی دیکھا باپ ٹوٹی ہوئی چار پائی پہ پڑا ہے ماں گھر پہ نہیں ہے گھر کا برا حال ہے باپ ہل نہیں سکتا تھا پخانے سے کپڑے گندے تھے مکھیوں نے گھیرا ہوا تھا سہر رونے لگی باپ کا ما تھا چوما کہنے لگی بابا آپ کے محبت کی ایک نظر کو ترس گئی تھی آپ کی بیٹی آپ دونوں کی زد کی وجہ سے میں برباد ہو گئی تھی آپ اور امی لڑتے تھے اور امی دنیا چھوڑ گئی اور آپ نے مجھے زندہ ہوتے ہوئے بھی مار دیا بابا بیٹیوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے جواد پاس کھڑا تھا اس نے دلاسہ دیا سہر کو سہر نے باپ کو نہلایا بال سوارے نئے کپڑے پہنائے کھانا کھلایا اتنے میں سوتیلی ماں آگئے جو لوگوں کے گھروں میں نوکرانی بن کر کام کر دی اور بچوں کو پال رہی تھی سہر روتے ہوئے کہنے لگی دعا کرنا ماں تمہاری بیٹی یا بیٹے کی کوئی بیٹی ہو اور اس کی سوتیلی ماں ہو اس پہ مجھ سے ظلم ڈھائے جائیں سوتیلی ماں چیخ چیخ کر رونے لگی بیٹی مجھے معاف کر دے سہر وہاں سے چلی گئی اپنی انا کی جنگ میں بچوں سے غافل ہونے والے میاں بیوی اس کہانی کو سن کر کچھ سیکھ لو اگر غیرت زندہ ہے تو اللہ سب کچھ دیکھتا ہے وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے بس ظلم کرنے والوں اپنی باری کا انتظار کرو وا strangی بیٹی نگ میں ب�ی بہتر ہیں موسیقی